سموگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ دارو کیلئے سب کو کام کرنا ہوگا وزیر سہت کے جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہا بچے گھروں سے باہر نہ نکلیں ماسک استعمال سے سموگ کے مزرے اسٹرات سے بچا جا سکتا ہے وزیر سہت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام حضبطالوں میں عدیات کی فراہمی لازمی ہے وزیراعلا کے ہدایت پر ایک موثر مہم چلانے جا رہے ہیں صوبائی وزیر سہت کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے سموگ ایک بڑا چیلنج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ تدارو کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نائن ہنڈرڈ کے قریب پیشنٹس ریپورٹ ہوئے ہیں ہمارے ترشی کیر ہسپیٹلز میں اور آل اور اکروز دا پنجاب اتنے ہی پیشنٹس ہوئے ہیں ہمارے پرائیمی جرس کینڈری کی فسیلٹیز میں ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن اس کا بطلب یہ نہیں ہے کہ پیشنٹس صرف اتنے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ہسپیٹلز میں ریپورٹ نہیں بھی کرتے بہت سارے اپنے گلی محلوں میں جی پیز کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ اس کے منیچیوٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا تو پلیز حکومت پنجاب اپنی تمام ترسوائیتوں سے کام کر رہی ہے لیکن یہ اس وقت تک possible نہیں ہوگا جب تک آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کا خیال خود سے نہیں ہوگا تو جو بائکس میں لوگ پھرتے ہیں اپنے بچوں کو پوری اختیار کروائیں اگر چھٹیاں دی گئی ہیں چھٹیاں آن لائن کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میڈرم منسٹر نے کہا کہ تمام لوگ جو ہے وہ مالز میں چلے جائیں اور جو ہے وہ پارکوں میں جا کے سہرے کریں تو یہ جو اگلا ایک ہفتہ یہ اس میں اس معاملے کو کر کے دکھا گیا ہے تو پلیز میری بھی شہریوں سے اپیل ہے کہ ہم آپ کے لیے تمام طرف موقع کے پیشے نظر پنجاب کے مختلف اسلام میں تعلیمی ادارے بن ڈی جی محالیات نے تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تعلیمی ادارے بارون جماعت اے لیولز تک بن رہیں گے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جبکہ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے فیصلے کا اطلاق لاہور شہوپورا قصور ننکانہ سہا پر ہوگا سکولز بن رہنے کے فیصلے کا اطلاق سات سے سترہ نویمبر دکھ ہوگا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اب یہاں پر بات کریں زلہ انتظامیہ اور انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا سموگ میں کمی کا اقدام شہر میں ہیوی ٹریفیکہ داخلہ ہفتے میں تین روز ممنوع کر دیا گیا خیوی ٹرانسپورٹ بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی بی سی کی زیر ستارت سموگ اتدارو کا اہم اجلاس اجلاس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز مدصر نواز ڈیپٹی ڈائریکٹر محالیات علی اجاز شریک ہوئے ایج ٹی وی پر پابندی انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت لگائی گئی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ بسام سلطان ہے جی بسام محال کے اتدارو کے لئے اہم اجلاس منت کے دعا جو ایج ٹی وی پر پابندی ہے وہ انوارمنٹ پروٹیکشن کے ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے پابندی کا اطلاق آٹھ نومبر سے ہوگا اور اکتیس چنوری تک چاری رہے گا خلاف ورزی پر پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ایک سو اٹھار کے تحت کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی شہریوں کو اشیر ضروریہ کے فرامی کے لئے جو ہے وہ انتظامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے عدویات پیٹرول میڈیکل اور خرار کی فرامی کے لئے جو ہے وہ استثناء حاصل ہوگا انسپیکشن سیٹیفیکیٹ والی مسافر بسوں کو بھی جو ہے وہ استثناء حاصل ہوگا اسی طرح ایمبولینس پائی برگیڈ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پولیس اور قیدی وین کو بھی جو ہے وہ اس سے استثناء حاصل ہوگا فضائی علورگی پر کابو پانے کے لئے ذلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہفتے میں دو بار جو ہیوی ٹرافک مہیکل ہے اس کا شہر میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بس آم بہت شکریہ پول ایڈوگیشن 14 آئی ٹی ٹیچر کو پیف میں جوائننگ نہ دینے پر موطل کر دیا ہے مذکورہ سازہ کے خدمات دو روز قبل پیف کے سپورٹ کی گئی تھی آئی ٹی آسازہ نے احقامات کے باوجود پیف میں جوائننگ نہیں تھی سوال اسے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جنید ریا سے جی جنید ٹی ٹی ٹیچر کو موطل کر دیا گیا ہے کچھ ہی روز کبر سکول ایڈوگیشن ڈپارٹمنٹ نے ان 14 آئی ٹی ٹیچر کو پیف میں ریپورٹ کرنے کی بیعت کی تھی اور ان کی دماغ جو ہیں پیف کے سپورٹ کر دی دی تاہم احقامات کے باوجود انہوں نے پیف میں جوائننگ نہیں تھی تاہم ان 14 آئی ٹی ٹیچر کو موطل کر دیا گیا اور ان کی کلا تاروی کا گھر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید اب یہاں پر بات کریں گے لاہور چیمبر کے جانب سے سنتی کیمیکلز کے فلیش پوائنٹ ریگولیشنز میں تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے میاں ابوزر شاد کا چالیس کیمیکلز پر ریگولیٹی تبدیلیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید ریٹیز بتائیں گے شہزاد خان ابدالی جی شہزاد لاہور چیمبر کی جانب سے سنتی کیمیکلز کے فلیش پوائنٹ ریگولیشنز پر تبدیلیوں کے معاملے پر لاہور چیمبر کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے یہ سنتی کس طرح سے متاثر ہوں گی یہ جاننے کے لیے لاہور چیمبر کے صدر میاں بزر شاد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے گورنمنٹ نے ان کو چاہیے تھا کم از کم چیمبر فیصلہ بات چیمبر لاہور چیمبر پنڈی چیمبر کریچی چیمبر کو آن بورڈ لیتے ان سے مشورہ کرتے کہ بھی اس کا فلیش ٹیم یہ ہے اس طرح کی ایشیوز سے ڈیم ریج پڑے گا کاسٹ او ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی پاڈکٹ خراب ہو جائیں گی میں سب ان ریگولیشنز میں تبدیلیاں کرتے ہوئے سٹیک اولڈر کون بورڈ نہیں رکھا گیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کسی سٹیک اولڈر کو ساتھ نہیں بٹھایا گیا دیکھیں چیمبر کی اگر آپ مشاورت نہیں کریں گے ایک سو دو ارب ڈالر کا صرف پچھلے مینے ایک سو دو ارب روپے کا شارٹ فال آیا ہے بھئی ہمارے پرابلمز ہم حل کریں گے ہم بتاتے ہیں یہ کام کس طرح کرنا ہے آپ وہاں بیٹھے بیٹھے بابو سرکار سے جو بابو سرکار کہتی آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اس طرح کام نہیں چل سکتا لہور چیمبر کے صدر کی گفتگو آپ نے سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلیش پوائنٹ ریگولیشنز میں آپ نے جو تبدیلیاں کرنی تھی اس کے لیے سٹیک اولڈر کو آن بورڈ لیا جاتا بجلی چوری میں ملوث ملزمان کے چالان ٹرائی کورٹ سے واپس کرنے کے خلاف کیس پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا تیرہ ملزمان کو نوٹس چاری آئندہ سماعت پر جواب طلب جسٹس شہرام سرور نے پروسیکیوٹر جنرل کی وساطت سے فوجداری نگلانی پر سماعت کی کئی سیشن کورٹس کے ججز نے پجلی چوری کے چالان واپس کر دیے پروسیکیوٹر جنرل کے جانب سے کہا گیا جبکہ ججز کے مطابق تازیرات پاکستان کی دفعہ چار سو باسٹ کے تحت مقدمہ درش نہیں ہو سکتا پروسیکیوٹر جنرل سید فرہاد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہا سیشن کورٹ کے ججز کے حکم پر آپ کو کیا اعتراض ہے عدالت کا پروسیکیوٹر سے مقالمہ وابدہ گیٹ سترہ کا استغاثہ کی صورت میں درخواست برائے اندراج مقدمہ تھانے بجائے گا مقدمہ صرف وابدہ کے ویزیٹیڈ آفیسر کی طرف سے دار درخواست پر ہی درش ہو سکتا ہے عام شہری کسی دوسرے کے خلاف بسی چوری کا مقدمہ درش کرپانی کا مجاز نہیں سی ایو ایڈیوکیشن کانفرنس حبائی وزیرہ تعلیم رانہ سکندر حیات کی بطور مہمانے خاصو سے شرکت وزیرہ تعلیم کی تمام سی ایوز کو ڈواپ آؤٹ ریشو کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے وزیرہ تعلیم نے ایڈیوکیشن افسران کی پرموشن اور پوسٹنگ اصلاح کے نتائج سے مشروط کر دی رانہ سکندر حیات کی ہرزیلہ کے سی ایو کو ایڈیوکیشن فرانف راہم کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے آؤٹ آف سکول بچوں کی انرولمنٹ کے لیے ہرزیلہ کی پانچ پانچ جوشیز کو حدف بنایا جائے وزیرہ تعلیم کی جانے سے کہا گیا کہ سکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے سکول منیجمنٹ کاؤنسل کو با اختیار کر رہے ہیں ہر سال بیس لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کو سکولوں میں لانے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں وزیرہ تعلیم کی سی ای اوز کو ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت سامنے آئی وزیرہ تعلیم کا ٹی این اے ٹیس میں ٹاپ کرنے والے کے لیے لندن کا دورہ کرانے کا بھی اعلان کانفرنس میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو سات سو اور مہکمہ سپیشل ایڈیوکیشن کو تین سو ٹیبلٹس بھی دیے گئے پنجاب مفت اور لازمی تعلیم ایک دوہزار چودہ کا نفاظ یقینی بنایا جائے رانہ سکندہ آیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا سرکاری سکولوں میں ماہ ستمبر میں طلبہ کی اسی فیصد سے کم حاضری ایڈیوکیشن اتھارٹی نے بچوں کی حاضری روز بروز کم ہونے کا نوٹس لے لیا ہے حاضری کم ہونے پر چوالی سکولوں کے سربحان کو شوکاس نوٹس جاری کیے گئے ہیں جبکہ مذکورہ سکولوں میں گورنمنٹ سکول وسنپورہ والٹن ائرپورٹ وحدت کالونی اور بفاقی کالونی شامل ہیں گورنمنٹ سکول قلعہ لکشمن سنگھ تکیہ لہری شاہ گلشن راوی اور آوان ٹاؤن شامل ہے سکول سربحان کو بچوں کی کم از کم حاضری اسی فیصد برقرار رکھنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے بچوں کی حاضری مکمل نہ رکھنے پر متعلقہ سکولوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایڈیوکیشن آکھارٹی کی جانب سے یہ کہا ہے اب یہاں پر آپ کو بتائیں محولیاتی آلودگی میں اضافہ باتی جماعت تک سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کا اطاق سرکاری اور پرائیویٹ سکولز دونوں پر ہوگا جنید ریاض سے ریٹیز جان لیتے ہیں اس حوالے سے جنید آگاہ کیجے گا عجیم محولیاتی آلودگی کے حوالے سے ابھی تک حکومت جو ہے بازہ حکومت عملی نہیں بنا سکی تعلیمی ادھاروں کو پہلے جو ہے وہ پرائیوی تک کلاسز کو چھٹی دی گی تھی کیونکہ اب ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی تو ہم اب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اس کلاسز کو بارویں جماعت تک جو ہے وہ بند کر دیا اور بارویں جماعت تک کلاسز جو ہے سترہ نومبر تک جو ہے ان کو چھٹی دیتی گی اب دوبارہ تعلیمی ادھارے جو ہیں وہ اٹھارہ نومبر سے کھلیں گے اگر ائر کوالیٹی انڈیکس سترہ نومبر تک بہتر ہو گیا تو تعلیمی ادھاروں کو اٹھارہ سے کھول دیا جائے گا بہت صورت دیکھر چھٹیاں مزید بڑھائی بھی جاتے کیک ہے بہت شکریہ جنیل جیاز